ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ تریند خبریں کمرشل گیس سیلنڈرز کی خیمتوں میں بیتہاشا اضافہ کمرشل گیس سیلنڈرز کی خیمتوں میں بیتہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے سرکاری تیل کمپنیوں نے الپی جی گیس سیلنڈرز کی خیمت میں دھائی سو روپے کا اضافہ کر دیا ہے تاہم یہ اضافہ انیس کلو گرام کمرشل سیلنڈرز پر کیا گیا ہے کمرشل سیلنڈر کی خیمت میں دو سو پچاس روپے کے اضافے کے بعد یہی سیلنڈر اپ کلکتہ میں دو ہزار تین سو اکاون روپے مومن میں دو ہزار دو سو پانچ روپے اور چننے میں دو ہزار چار سو چھ روپے کا ہو گیا ہے اس سے پہلے اکم مارچ دو ہزار بائیس کو حکومت نے کمرشل سیلنڈر کے داموں میں ایک سو پانچ روپے کا اضافہ کیا تھا جبکہ بائیس مارچ کو جب حکومت نے گھرے لو گیا سیلنڈر کی خیمتوں میں اضافہ کیا تھا تیلنگانہ میں آج سے برقی شروعوں میں اضافہ ہو گیا ہے الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن نے گھرے لو ساریفین کے لیے فی یونٹ پچاس پیسے اور سنادوں کے لیے فی یونٹ ایک روپے کے اضافہ کا فیصلہ کیا ہے ذرات کے لیے استعمال کی جانے والی برقی شروعوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اسی طرح ہیر کٹنگ سیلنڈ اور گھرے لو ساریفین کے لیے اے ون کیٹیگری میں پچاس یونٹ تک برقی شروعوں کی خیمت میں چاریس پیسے سے پچنو پیسے کا اضافہ کیا گیا اسی طرح پچاس یونٹ سے زیادہ برقی استعمال کرنے والوں کے لیے سو یونٹ تک فی یونٹ تک جو خیمت دو روپے ساٹھ پیسے تھی یہ تین روپے دس پیسے ہو گئی ہے واضح ہے کہ اضافہ سے متعلق ڈسکامز کی جانب سے پیش کردہ تداویز کو الیکٹرسٹری ریگولیٹری کمیشن یعنی ای آر سی نے منظوری دی دی تھی ہیدرباد کی نمائش آٹ اپریل کو ختم ہوگی نمائش کے نام سے مشہور آل اینڈیا سانتی نمائش آٹ اپریل کو ختم ہوگی ایگزیویشن سوسائٹی کی مینجنگ کمیٹی نے ایک پریس ریلیز میں ہیدرباد پولیس کمیشنر اور سرکاری محکموں کے سربراہن سے اظہار تشکر اور ستائش کی جنہوں نے نمائش کو چلانے کی اجازت دی ہے نمائش کو وابائی مرز کی وجہ سے جنوری میں شروع ہونے کے چند ندبات موتر کر جا گیا تھا اور پچیس فروری کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا ہیدرباد کی نمائش آٹ اپریل کو ختم ہوگی نمائش کے نام سے مشہور آل اینڈیا سانتی نمائش آٹ اپریل کو ختم ہوگی ایگزیویشن سوسائٹی کی مینجنگ کمیٹی نے ایک پریس ریلیز میں ہیدرباد پولیس کمیشنر اور سرکاری محکموں کے سربراہن سے اظہار تشکر اور ستائش کی جنہوں نے نمائش کو چلانے کی اجازت دی ہے نمائش کو وابائی مرز کی وجہ سے جنوری میں شروع ہونے کے چند ندبات موتر کر جا گیا تھا اور پچیس فروری کو دوبارہ شروع کیا گیا تھا سرکاری ملازمین یعنی گوننمنٹ ایمپلوئیز کے ساتھ کانٹریکٹ اور آٹسورسنگ ملازمین کو بھی رمضان میں ایک گھنٹہ پہلے گھر جانے کی اجازت جیو ہوا جاری تلنگانہ حکومت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر ملازمین کو ایک گھنٹہ پہلے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کر دی گئے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ کانٹریکٹ اور آٹسورسنگ ملازمین کو ایک گھنٹہ پہلے گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے محکم اقلیتی بہبود کے مطابق کیلنڈر کے لحاظ سے مقدس ماہ رمضان کا آغاز تین یا چار اپریل سے ہوگا تاہم انہیں حکامات کا اطلاق رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق ہوگا ستاون سال عمر مکمل کرنے والوں کو اپریل سے نئے پنشن ملے گی اگادی تہوار کے بعد زمین رکھنے والے عوام کو تین لاکھ روپے معافضہ بھی دیا جائے گا ہری شراؤ نے کہا ریاستی وزیر فینانسٹی ہری شراؤ نے کہا کہ ریاست میں ستاون سال عمر مکمل کرنے والے تمام اہل افراد کو اپریل کے مہینے میں حکومت آسرہ پنشن منظور کرے گی اور فسٹ مہی سے اہل افراد کو بینک خاتوں میں پنشن جمع کیا جائیں گے زل سیدھی پیٹ ننگوگور منڈل کے نرمتہ موضوع میں پلاسٹک کے استعمال کو گھٹانے کے سلسلے میں سیلف ہیلپ گروپز کے زیر احتمام قائم کیا گئے سٹیل بینک کا آغاز کرتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہری شراؤ نے کہا کہ ٹی آر ایس نے اپنا انتخابی منشور میں ستاون سال مکمل کرنے والے غریب افراد کو آسرہ پنشن منظور کرنے کا وائدہ کیا تھا چیف منسر گیسیان نے اس وائدے کی تکمیل کر دی ہے بجٹ میں بھی اس کے لئے رقمی منظوری دی گئی ہے تلنگانہ میں ٹی آر ایس حکومت ایک طرف وائدوں کو نبھا رہی ہے تو دوسری طرف جو وائدے نہیں کیے گئے ہیں عوامی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے انہیں بھی پورا کیا جا رہا ہے ہری شراؤ نے کہا کہ آئندہ ہفتے دس دن میں آبھے ہستم استفادہ کنندگان کے فنڈز کو حکومت سودھ کے ساتھ ادا کرے گی اس کے علاوہ اگادی تہوار کے بعد ذاتی زمین رکھنے والے غریب عوام کو مکانہات کی تعمیرات کے لئے تین اقصاد میں تین لاکھ روپے کا محفظہ بھی ادا کیا جائے گا تلنگانہ آر ڈی سی نے ان افراد کو اگادی کے دن مفت سفر کی سہولت کا اعلان کیا تلنگانہ آر ڈی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنان نے دو اپریل کو اگادی کے موقع پر پینسٹ سال عمر پار کرنے والے ہر شخص کو آر ڈی سی بس میں ایک دن مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ پینسٹ سال عمر تک تکمیل کرنے والے سینئر سیٹیزنز اپنی عمر کا کوئی ثبوت پیش کرتے ہوئے مفت بس میں سفر کر سکتے ہیں واضح ہے کہ آر ڈی سی نے یوم خواتین اور یوم اتفال کے موقع پر بھی خواتین اور بچوں کو ایک دن مفت سفر کی سہولت فراہم کی تھی تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں زبردست اضافہ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریاست کے چھے ازلہ آدیل آباد، آصف آباد، نرمل، جکتیال، نظام آباد، مچھر یال میں محکمہ موسمیات نے آرینج آلیٹ جاری کیا ہے ڈیریکٹر محکمہ سہتیامہ سریڈی واسرون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان چھے ازلہ سمیت بھدادری کو تاگڑم خمم حیدرباد میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ دوپہر میں 12 سے 4 بجے شام تک گھروں سے نکلنے سے پریز کیا جائے اور عوام دھوپ کی شدت کی مناسبت سے اپنا روزانہ کا ٹائم ٹیبل بنائیں انہوں نے کہا ہے کہ زبان خوشک ہونے، ہوتوں کے سوکھنے، سستی، سردرد، متلی، سینے میں جلن اور پیشاب میں بیزابکی سے متاثر افراد کو فوری ہاسپیٹل سے روجو ہونا چاہیے ان کے لئے بہتر ہوا کو یخینی بنایا جائے انہوں نے ٹرافک پولیس، صحافیوں اور ڈاکٹرز کو چوکس رہنے کا بھی مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ لو لگنے والوں کو فوری چھو میں لائیا جائے اور آدھے گھنٹے تک ان میں علامات کم نہ ہونے پر فوری ہاسپیٹل سے روجو کیا جائے 24 اپریل سے تلانگانہ کے اسکولوں کو گرمائی تاتلات ہوں گی تلانگانہ اسکول ایجیویشن ڈپارٹمنٹ نے تلانگانہ کے تمام اسکولوں کو 23 اپریل کو ریزلٹس جاری کر دی جائیں گے 24 اپریل سے اسکول کو گرمائی تاتلات ہوں گی 23 اپریل کام کا آخر دن ہوگا ماسک پہننا عوام کی مرضی ڈیریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ تلانگانہ نے کہا ڈیریکٹر آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ تلانگانہ ڈاکٹر سینی واسرون نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کورونا کی پابندیوں کو ختم کر دیا ہے ہمیں پچھلے دو سالوں سے کورونا سے بہت پریشانی ہوئی ماسک پہننا کسی حد تک غیر آرامدہ سمجھا جاتا تھا اس لیے اب ماسک پہننا ہے یا نہیں یہ ہر شخص کی مرضی پر منحصر ہے تاہم انہوں نے رائے دی ہے کہ ماسک پہننا اور جسمانی فاصلے پر عمل کرنا بہتر ہے کیونکہ کورونا کا خطرہ مکمل طور پر ابھی ختم نہیں ہوا ہے بوڑے اور بیمار لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے خاص طور پر ہسپیٹل جاتے وقت ماسک کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بھیڑ میں جانے والوں کو بھی ماسک پہننے کا مشورہ دیا ڈاکٹر سرنیویس نے پتایا کہ ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار روپے کا جربانہ جاری رہے گا لیکن پولیس کو اس معاملے کو نظرانداز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاست میں چالیس کورونا کیسس ریپورٹ ہو رہے ہیں اور بیس ازلا میں ایک بھی کیس ریپورٹ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ چھے ازلا میں روزانہ ایک کیس درچ ہو رہے ہیں اور جیچ ایم سی میں بیس کیس درچ ہو رہے ہیں پین کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے مرکزی وزارت فینانس میں پین کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسی کر دی ہے تازہ طور پر اس کی میاد میں 31 مارد 2023 تک توسی کی گئی ہے ایسے افراد جنہوں نے ابھی تک یہ عمل مکمل نہیں کیا ہے انہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے سابق میں پین کو آدھار سے لنک کرنے کا موقع سپٹمبر تک فراہم تھا تاہم حکومت نے اس میں 31 مارد 2022 تک توسی کی تھی اپریل میں 11 دن تک بینکز بند رہیں گے آج جمعہ سے لگاتار 3 دن تک بینک کو ہے تاتلات اپریل کا مہینے میں بینک 11 دن بن رہیں گے جن میں 4 اتوار اور 2 ہفتے کے دن کی عام تاتلات بھی شامل ہیں 1 اپریل سے 3 اپریل تک لگاتار 3 دن تک بینک بند رہیں گے ایک کم اپریل کو بینک کلوزنگ ایکاؤنڈے کی تاتل رہے گی 2 اپریل کو اگوادی 3 اپریل کو اتوار 5 اپریل کو بابو جگ جیون ڈام جہنتی 9 اپریل کو دوسری ہفتے کی تاتل 10 اپریل کو اتوار 14 اپریل کو امیٹ کر جہنتی 15 اپریل کو گوڈ فرائیڈے 17 اپریل کو اتوار 23 اپریل کو چوتھ ہفتے کو تاتل اور چوبیس اپریل کو اتوار کی تاتیل رہے گی مومبئی میں کورونا پابند یا ختم ماسک نہ لگانے پر نہیں ہوگا جرمانہ کورونا کے کیسز میں کبھی کے پیش ریزار مہاراستہ حکومت نے ریاست میں نافذ سبھی کورونا پابندیوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے مہاراستہ میں جمعیرات کو ہوئی کابینا کی میٹنگ میں اس پر محول لگا دی گئی ہے وزیر سید راجش ٹوپے نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دو اپریل سے ریاست میں لوکل ٹرینوں میں فیس ماسک پہننا بھی عوام کی مرضی پر ہوگا یعنی اب یہ عوام پر ڈپینڈ ہوگا کہ وہ لوگ ٹرین میں سفر کرتے وقت ماسک پہننا چاہتے ہیں یا نہیں مومبئی کی برہمنڈ مومبئی مونسپل کارپوریشن نے آج سے عوامی مخامات پر ماسک لگانے کی لازمی ہونے کا عذابتہ ختم کر دیا ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اب عوامی مخامات پر چہرے پر ماسک نہ لگانے پر کوئی جرمانہ آیت نہیں کیا جائے گا مومبئی پولیس آج سے لوگوں پر ماسک نہیں پہننے کے سبب جرمانہ آیت نہیں کرے گی البتہ بی ایم سی نے اپیل کی ہے کہ شہری رضا گارانہ طور پر کورونا کے بش نظر احتیاطاً ماسک کا استعمال کریں واضح ہے کہ ریاست مہاراستہ میں دو اپریل سے کورونا سے متعلق تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں بی جے پی نے روزگار فراہم کرنے والے شعبوں کو تباہ کر دیا راہول گاندی نے کہا کانگریس لیڈر راہول گاندی نے بینگلور میں کہا ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ملک کے سب سے بڑے مسائل ہیں بی جے پی چاہے تو بھی وہ ہندوستان میں لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی کیونکہ انہوں نے روزگار فراہم کرنے والے شعبوں کو تباہ کر دیا ہے حکومت مفتر آشن کے بہانے مہنگائی میں اضافہ کر کے خیمت وصول کر رہی ہے پیس پارٹی کے خومی صدر ڈاکٹر آیوب سرجن نے کہا کہ انتخابی نتائج کے بعد بنیادی اشیاء پیٹرولیم مصنوات پکوان گیس اور کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی جہاں پر اروج پر ہے وہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت مفتر آشن کے بہانے مہنگائی میں اضافہ کر کے خیمت وصول کرنے کا کام کر رہی ہے میڈیا کو جاری بیان میں ایوب سرجن نے کہا کہ مہنگائی میں انتہائی اضافہ کے سبب حالات یہ ہے کہ غریب بھکمری کے دہلیس پر پہنچ گیا ہے حکومت مفتر آشن کا ڈھول پیٹ رہی ہے جبکہ بے روزگاری میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے بیہار میں کہیں لو تو کہیں بارش گیا اورنگاباد میں لوکا الٹ پورنیا آراریا سمیت شمال مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان بیہار میں خراب موسم جاری ہے ریاست کے 38 ازلا میں گرمی کی لہت جاری ہے اور کہیں بارش ہو رہی ہے واقم موسمیت نے گیا اور اورنگاباد میں ایک کم اپریل کو گرمی کی لہت کے حوالے سے الٹ جاری کیا ہے عدالت میں پیش ہوئے مرکزی وزیر گریرا سنگ مرکزی وزیر گریرا سنگ آج لکھی سرائی عدالت میں پیش ہوئے وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی معاملے میں عدالت میں حضر ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ مکمل طور پر سیاسی ہے مرکزی وزیر گریرا سنگ مثالی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں جمعے کے روز لکھی سرائی سیویل کورٹ میں پیش ہوئے 2015 کے بیہار اسمبل انتخابات کے دوران ان کے خلاف مثالی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی فاروخ آباد کا نام بدل کر پانچال نگر رکھا جائے بی جے بی رکنے پارلیمنٹ کا یوگی سے مطالبہ اتر پردش میں علاہباد فیض آباد کے بعد ایک اور زیلے کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے فاروخ آباد سے بی جے بی کے رکنے پارلیمنٹ مکیش راج پت نے فاروخ آباد کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی عدیتنات کو خط لکھا ہے خط کے ذریعے مکیش راج پت نے وزیر اعلیٰ یوگی عدیتنات سے مطالبہ کیا ہے کہ فاروخ آباد کی تاریخ بہت خدیم ہے یہ تین دریاؤں گنگا رام گنگا کالی ندی کے درمین واقع ہے اور یہ خدیمی زمانے سے امیر ہے وزیراعظم نرندر موڈی کو خطل کرنے کی دھمکی نائیہ کو نامعلوم افراد کا ایمیل وزیراعظم نرندر موڈی کو خطل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے نامعلوم افراد نے مومبائی کی ناشنل انویسٹیکشن ایجنسی یعنی نائیہ برانس کو ایمیل کیا میڈیا ای ریپورٹس کے مطابق ایمیل میں ملک بھر میں ہزاروں افراد کا خطل کرنے کی بھی دھمکی دی ہے ایمیل میں کہا گیا ہے کہ 20 سلیپر سل وزیراعظم موڈی کے خطل کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے پاس 20 کلو گرام آر ڈی ایکس ہے جس کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں بم دھماکے کرنے کی سازش تیار کی گئی ہے اور مختلف دہشت کرد گروپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں نائیہ کو موصل ہوئے اس ایمیل کی سائیبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے جان شروع کر دی ہے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ایمیل کس آئی پی اڈرس سے آیا ہے اسطنبول کے آیا صوفیہ مسجد میں 88 سال کے بعد رمضان المبارک میں نماز تراویح کی واپسی ترکی کے عالی مذہبی دارے نے اسطنبول کی تارخی جامعہ مسجد آیا صوفیہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 88 ایئرز کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح ادا کرنے کا اعلان کیا ہے ترکی کے مذہبی عبادات کی نگرانی کے ذمہ دار سرکار ادارے دیانت کے سربراہ اعلیٰ ارباس نے جمعیلات کو ایک بیان میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 88 ایئرز کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں اس رمضان میں نماز تراویح کے لئے اہل ایمان کا خیر مقدم کریں گے مل بون میں ہیلیکاپٹر کا حادثہ پانچ افراد حلق آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں ایک نیجی ہیلیکاپٹر کے حادثے کا شکار ہونے سے اس میں سوار پانچ افراد کی موت ہو گئی ہے اس کے لئے دن بر کی تلاشی مہم چلائے جانے کے بعد جمعیلات کی رات ریسکیو ٹیم نے سبی کی موت کی تصدق کی ہے یہاں دیسہ مل بون سے ساٹھ کلومیٹر شمال میں واقع بوش لینڈ میں جمعیلات کی روز مقامی وقت کے مطابق سبا نو بجے کے خریب پیش آیا اور بارہ گھنٹے بعد وکٹوریا پولیس نے حالاکتوں کی تصدق کی ہیلیکاپٹر میں ایک پائلٹ کے علاوہ چار افراد سوار تھے سری لنکا میں زبردست بہران صدر کے گھر سمیت پورے ملک میں احتجاج بجلی بہران بھی ہے جاری سری لنکای صدر کے ریحاشگاہ پر احتجاج پور تشدد شکل اختیار کر گیا کئی صحافیوں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے کولبو کی کئی علاقوں میں کرفیوں آفیس کر دیا گیا سری لنکا کے صدر کودابیہ راجہ پاکسے کی ریحاشگاہ کے باہر ہونے والے مظاہروں میں کئی صحافیوں سمیت کم از کم دس افراد زخمی ہو گئے میرہ نامی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد زخمی ہونے کے بعد چھے افراد کو کولبو کے نیشنل اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے یہ احتجاج جزیر روما ملک میں موجودہ وسائل کو حل کرنے میں یوکرین نے روس پر فضائی حملہ کیا تیل کے ڈیپو پر راکٹ برسائی یوکرین اور روس کے درمیان جنگ تھمنے کے بدار شیدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے روس نے یوکرین پر اپنے ملک پر حملے کا الزام لگایا ہے روس کا الزام ہے کہ یوکرین نے اس کی سہرت کے اندر 25 مل اندر آ کر تیل کے ڈیپو پر حملہ کیا روس کا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ماہرین نے چند روز پہلے کہا تھا کہ وہ دکھاوے کے طور پر اپنے ہی علاقوں پر کچھ حملے کر سکتا ہے اور یوکرین پر الزام لگا سکتا ہے روسی حلکار یاگبوسولا گلاد گوف نے کہا کہ یہ حملہ یوکرین کے دو فوجی ہیلیکاپٹروں سے کیا گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں